اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو قرآن میں میلی بڑے بڑے چار مقامات جو میں نے بتایا چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کر رکھے یہاں پہ تو مختصر بات ہے لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرا تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر اندر ہے دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو اسما بن تیبی بکر جو حضرت ابب بکر کی بیٹی تھی ان کی ماں کافرہ تھی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے میرے پاس آتی ہے میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو یعنی وہ جو ہیومن ڈگنٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی کافر ماں باپ بھی ہیں بیمار ہوں گے آپ ان کا علاج کروائیں گے ان کی صحت کا خیال لکھیں گے ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیئے ہیں اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا نمائندہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کے ساتھ احسان کرو وَبِذِلْ قُرْبَ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ دیکھیں گے قرآن میں ماں باپ کے بعد ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر ضرور آتا ہے پہلے نمبر پر اس لیے کہ رشتہ داروں میں جیلیسی فیکٹر ہوتا ہے تو اللہ نے سپیشل ہی کہا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور اس نے سروع کرنا ہے آپ کئی لوگ دیکھیں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو ان کی دشمنیاں چل رہی ہوتی ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں تو اسلام میں تو اس کی جہاد نہیں ہے آپ کی زکاة کا بھی سب زیادہ حق دار آپ کے بہن بھائی ہے ماں باپ اولاد کو آپ زکاة نہیں دے سکتے لیکن بہن بھائی کو تو زکاة لگتی ہے پہلا حق ان کا ہے اگر وہ غریب ہیں والیتاما اور جو یتیم ہیں جن کی پروش کرنے والا کوئی نہیں ہے والمساکین اور مسکین لوگ جو ہیں والجارد القربا اور جو پروسی قریبی پروسی ہیں اس کا ایک ترجمہ ہے قریبی پروسی اور ایک ایسا رشتہ دار جو آپ کا پروسی بھی ہو دونوں ترجمے درست ہیں والجارل جنوب اور ایسا پروسی جو دور کا ہے رشتہ دار نہیں ہے پروسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں کیا وہ رشتہ دار ہے لیکن دور کا رشتہ دار ہے یہ ترتیب بتائی جاری ہے کس طرح کس طرح حق ہے ترتیب سے والصاحبی بالجم بھی اور مجلس کے لوگ جو تمہارے دوست یار ہیں دیکھیں دوست یاروں کا ذکر کس کے بعد آیا ہے ماں باپ رشتہ دار پھر قریبی رشتہ دار پھر دور کے رشتہ دار پھر دوست اتھے دوست پہلے انہیں نے الٹا ایک معاملہ چل رہا ہے وابن السبیل اور مسافر بھی اگلے زمانوں میں تو مسافروں کے لیے بہت بڑی ازمائش تھی نا میرے بھائی نہ تو کوئی موبی کیش تھا اور نہ کوئی ایزی پیسہ تھا کسی کو راستے میں کافلے کو لوٹ لیا اور وہ گھر سے چار مہینے کی مسافت پہ ہے اس کا اونٹ بھی کسی نے چوری کر لیا تو وہ گھر کیسے پہنچے گا آپ ذرا امیجن کریں سفر تو گھوڑوں اور اونٹ پہ ہوتا تھا ایون آج کے زمانے بھی اگر آپ کے پاس کرایا نہیں ہے تو آپ کس طرح ایک بندہ کراچی سے اسلامباد آتا ہے یہاں اس کی جیب کٹ گئی ہے اور پیسے بھی کسی سے وہ مانگ نہیں سکتا پیچھے اس کا کوئی ہے نہیں جو اس کو دے تو ظاہرہ ادھر ہی وہ کسی سے مدد کے لیے کرے کر مجھے کم از کم ٹکٹ تو لے دیں تو اس لیے مسافر کا حق آج بھی اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں یہ کرنا چاہیے جو پروفیشنلز ہیں نا ان کو گاڑی میں بٹھا کے آنا چاہیے ان کو پیسے نہ دیں ٹکٹ کے کیونکہ زیادہ تر یہ فرادیے بھی ہوتے ہیں نا تو میں تو ایسی کرتا ہوں میں بس میں بٹھا دیتا ہوں اور کنڈکٹر کو کرایا دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ بھئی اس کے پاس کرایا نہیں تھا تو میں دے رہا ہوں اور اگر یہ اترنے کی کوشش کرے تو کرایا تیرا تو وہ اتر جائے بے شک کنڈکٹر کو تو لاغی جائے گا نا وہ تو بچا رہا ہے پہلے محنت مزدوری کر رہا ہے اچھا ہم لوگ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیتے ہوئے کتراتے ہیں اور جو ہم سے مفتا مانگتے ہیں میں نے تو اکثر اس طرح آپ تو خیر میں نے اپنے گھار والوں کو کافی ایجوکیٹ کر دی ہے کہ آپ لوگ دس دس ہزار کی شاپنگ کر کے نکلتے ہیں کپڑوں والی دکانوں سے اور بارچنگچی والے کے ساتھ یہ بیس کر رہے ہوتے ہیں وہ ساٹھ مانگ رہے ہیں آپ اسے پچاس دے رہے ہیں اور ادھر سے ایک فقیر گزرتا ہے اس کو بیس سر پہ نکال کے دے دیتے ہیں تو اس فقیر کو آپ دس دے دیتے ہیں اس کو ساٹھ کے ساٹھ پورے دے دیتے ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں اس کا حق ہے اور محنت تو اپنے زندگی میں اصول ہے مجھے اگر کسی جگہ کے قرائے کا پتہ ہے چونکہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہی سفر کرتا ہوں ٹیکسی پہ یا رکشے پہ یا آئی ایس پہ تو چلیں فکس قرائے ہوتا ہے اگر اس نے پہلی دفعہ میں وہ قرائے بتا دیا ہے نا کہ یہ اتنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا ہی قرائے میں کم بھی نہیں کرواتا تو کئی بھر لوگ اقدم پرشان ہوتے ایک دو بار تو جب میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں وہ کہتے ہیں نہیں چلیں لے جو اور ڈر جاتے کہ یہ کوئی سا بندہ جی اس کو ایک سو بیس بتایا تو اس نے سو بھی نہیں کہا تو یہ کیڑے چک رہی چاہے یا اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے واقعی کم مانگ لی ہے مجھے زیادہ مانگنا چاہیے تھا ایسے بھی ہو جاتا ہے اور جو بڑھا لیتے ہیں پھر من کو راستے میں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی دیکھو میں نے تمہارا قرائے کام نہیں کروایا کیوں نہیں کروایا تم نے جائز مانگا تھا تو آمدہ بھی جائز مانگنا ہم بھی تمہاری طرح کے ملازم پیشہ لوگ ہیں ہم کوئی یعنی چندوں پہ تو نہیں پل رہے یا ہم لوگوں کی جیبیں نہیں اتھیاتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا مال ہو کے ہم جو ہے وہ اپنی الادہ سے ٹیکسی کے اوپر سفر کر رہے ہوں تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ یار بس جتنا نومینل طریقے سے گزارا ہو سکے تو اس کو ریلائز بھی کرا دیتے ہیں وما ملکت ایمانوکم اور جو تمہارے قبضے میں ہیں تمہاری لونڈیاں اور غلام جو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ سسٹم آفسیڈٹ ہو چکا ہے لیکن ان کے حقوق اپنی جگہ تھے اور اس کو آج مارڈن فارم میں آپ اس فارم میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے انڈر آتی ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں اگرچہ وہ لونڈی اور کنیس کے نہیں وہ ازاد لوگ ہیں لیکن بارہل وہ آپ کے انڈر تو آتے ہیں تو آپ ان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ دنیا میں خوش نصیب تری ملک جو ہے نا وہ پاکستان ہے پاکستان میں غریب لوگ تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہے ہیں یہاں پر یعنی لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کے ساتھ بہت زیادہ حسنے سروق کرتے ہیں اگر گھر والوں میں سے کو باہر سے آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کے لئے بھی کوئی گفٹ لے کے آتا ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ کپڑے لے کے دے دیتے ہیں کل کو ان کے بچوں کی بچیوں کے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے اس کلچر کی خوبصورتی ہے اور اسلام کی دہن ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکاة اس نیے سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرور سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکاة دی ہے زکاة اللہ کا حق تھا آپ پر وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں تو اس کے اگنسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگنسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے آپ کی زکاة فارغ ہو گئی انہیں اس جرے سے دینی پڑ جائے گی ملازمین کو زکاة دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا چلے دل میں وصفصہ آنا اس پہ گریفت نہیں ہے لیکن آپ نے اسے ایکزیکیوٹ کر دیا اسے ڈانٹ دیا کہ تمہیں تو میں فریج لائے کے دیتا سی تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکاة کے پیسوں کا تو اس پہ حسان کیسا وہ تو آپ پہ حسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا تو ملازمین کو زکاة دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بد نیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے گینشٹ ان سے ڈبل مزدورییں کروارے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ تو پچھار پساوہ طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکاة نہیں دیں لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں عام صدقہ اور خیرات اور آپ کو ثوابی ہوگا اس کے اوپر زکاة سپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائیں البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیٹس پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکاة دے سکتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے معلفت القلوب تعلیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکاة دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں تو ان کو بھی زکاة پھر دی جا سکتی ہے لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو گیٹھیں یہ نہیں ہے کہ مسلمان ظلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکاة دے رہے ہیں پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکاة دی باقی جو عام جتنے بھی نفلی بادات ہیں چاہے قربانی کا گوشت ہو صدقہ اور خیرات ہو عقیقے کا کھانا ہو عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں گیرمی ہے نہیں اللہ کے لیے جو وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاو کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم کیٹاگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور عوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی روئیوں کی وجہ سے کیا ہے نا کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی وہاں پہ ایک شخص یہ واز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پینانا ہوگا اس لیے تو نویل اسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے وہ چیز جو مسلمانوں کا طرح امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ اور فراد کر رہے ہیں بالکل اُلٹ ہو چکا ہے نا کام آپ دیکھ لیں آپ کی والدہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہوں خدا نخواستہ اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہیں جی یہ دو ٹیکے میرے پاس ویلیبل ہیں یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامد مرکاتم آلیہ نے جو نیا نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائییں بنائیں یہ ان کا ٹیکہ ہے اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے تو مولوی ہے نا وہ بھی اُدہ لگے گا ٹیکہ مولوی بھی مولوی دا ٹیکہ نہیں لے گا انہوں پتہ ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڑھے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا یہی ہے ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں میں اپنی پرسلی آپ کو بتاؤں میں نے جب بھی کوئی کریشن مزدور یا مستری کام پہ لگائیں ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے میرا تو بڑا اس سوالے سے تجربہ ہے تو کتنا شرم کا مقام ہے کیا مسلمان ہو کے یعنی جنہوں کہندہ نے آڈرامی کر دینے پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے تو لوگ کوئی تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑتے ہیں عام آدمی کو تو یہ غرض ہے لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سی دیں اور اللہ تعالیٰ کو کہا ہو جی اللہ نے اپنے حق ماف کر دے گا وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق یہ دونوں پیلل میں چلنے ہیں ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا دو پروں سے ہی اڑتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہیں حقوق اللہ بھی حقوق اللہ بھی عمر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی اور نہیں ان المنکر بھی خالی فضائل عمال نہیں نہیں ان المنکر نہیں کرتے نا وہ وہ کہتے ہیں عمر بالمعروف کریں گے عمال کے فضائل سنائیں گے نہیں ان المنکر جو ہے نا وہ تو ظاہر ہے اس میں تو خطرہ ہوتا ہے کہ اگلہ بندہ کوئی سنائی نہ دیں علم بھی عمل بھی یہ بھی دیکھ لیں جوڑا ہے خالی علم بھی کوئی چیز نہیں خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں جب تک علم کی بنیاد پہناؤ